خوش آمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ہمگی اللہ کی کرم سے بلکل ٹھیک ہے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں چکن اور آلو کا سالن سالن بنانے کے لئے ہم نے آدھا کلو چکن لیا ہے تین میڈیم سائز کی آپ خوشاً ہم نے تھے آیا ہے لیسنھ اور آدھاک کا پیسٹ 3 ہری میٹس asks ہم نے بیپ میں ساکٹیں کر لیا ہے ایک چھوٹی سائز کی پیاز صلیت۔ اسے ہم نے شjm میں کیا کر دی oluyor 2iverse ہم نے تماؤٹر لی ایک ڈھائیس میں خواہ کر دی 1 تی سپون گرم مسائلہ 1 تی سپون دھنیا پاودر 1 تی سپون سفید زیرہ 1 تی سپون لال پیسیو ای میرچ 1 تی سپون لال کٹیو ای میرچ 1 تی سپون نمک 1 تی سپون حلدی 1 تی سپون لال کشمیری میرچ 1 تی سپون لیچپ ملکوب پیاز اٹھ کریں گے پیاز اٹھ کریں گے پیاز اٹھ کریں گے پیاز ہماری گولڈن بھاؤن ہو چکی ہے پیاز اٹھ کریں گے پیاز اٹھ کریں گے یہاں چکن کو کلر چینڈ ہو چکا ہے پیاز اٹھ کریں گے ایسے دس منٹ کے لئے دھگ کر رکھ دیں گے اسے دس منٹ ہو جوکے ہیں اب ہم اسے کھول کر چیک کریں گے فلیم ہم تھوڑا تیز کر دیں گے ٹماٹا ہمارے گل چکے ہم اسے دھونیں گے یہاں اس میں سے پانی ڈرائی ہونا شروع ہو چکا ہے یہاں فائنری آئل اوپر آ چکا ہے اب ہم اسے آلو ایٹ کریں گے ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے اب ہم اسے بھونیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس میں پانی ہم نیم گرم لیں گے اس سے گریوی اچھی بنتی ہے اس میں اس میں دہی کا پانی ڈرائی ہو جائے گا پھر ہم اس میں اسپیسز ایٹ کریں گے اس میں سے پانی ڈرائی ہونا شروع ہو چکا ہے یہاں اب ہم اس میں اسپیسز ایٹ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے بھولیں گے یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے سارے مسائلے یہاں جان ہو چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں تو یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ہری مرچ ایٹ کریں گے اس میں ہم نے کٹ لگا لیا تھا اور اب ہم اس میں دو گلاس پانی ایٹ کریں گے اور اسے پھولیں گے پکھنے کے لیے پانرہ منٹ تک اوپر اس کے ملکے دھکان رکھ دیں گے ہم نے پھول کر دیا ہے اب ہم اسے پانرہ منٹ کے بعد چیک کریں گے تو فائنلی اسے پانرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے کھول کر چیک کریں گے تو الحمدللہ یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے فلیم ہم آف کر دیں گے تو فائنلی ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بس میں ضرور بتائیں گے اور اگر آپ کو ہماری تمام تر ریسپی اچھی لگ رہے ہیں تو آپ ہماری چینل کو لیک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو جہاں رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخر تمام تر خوش و نصیب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ وافیس مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے